اتر پردیش کی سیاست سے جڑی خبر رامپور کے موجودہ وقت میں سپا کے رکنے پارلیمنٹ آزم خان ہے آزم خان اتر پردیش میں ایک نام رکھتے ہیں اور رامپور ان کی جان ہے رامپور میں ہندو ہو یا مسلم آزم خان پریوار کے کھاندے کو کھاندہ لگا کر دکھ اور سکھ کی گھڑی میں ٹھہرتا ہے آزم خان جب سے جیل میں ہیں آزم خان کے لیے کئی مرتبہ پوجا کی گئی تو کئی مرتبہ مساجد اور مدرسوں میں دعا کی گئی آزم خان کا دب دبا رامپور میں اور مسلمانوں کا اور ہندو بھائیوں کی محبت آزم خان کے لیے رامپور میں آزم خان پریوار کے خلاف بی جے پی نے میدان میں امیدواروں کو اتارا ہے سوار اسیملی سیڈ سے بی جے پی کے امیدوار لشمی سینی رامپور اسیملی سیڈ سے بی جے پی کے امیدوار آکاز سکسنا آکاز سکسنا پیشے سے وکیل ہے اور ان کے والد بی جے پی کے منتری رہ چکے ہیں شف بہادر سکسنا بتایا جاتا ہے کہ آکاز سکسنا جو وکیل ہے پیشے سے آزم خان پریوار پر جو 104 مخدمے درج ہوئے تھے اس میں 33 مخدمے آکاز سکسنا نے آزم خان کے خلاف مخدمے درج کروائے تھے اور آج آزم خان ان کی وجہ سے ہی چیل میں ہیں جانکاروں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رامپور کے 5 اسیملی سیٹ پر سپا کا خبزہ ہوں گا کیونکہ اتر پردیش میں رامپور ایسی جگہ ہے جہاں پر آزم خان کی توتی بولتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آزم خان کے خلاف 33 مخدمے اور آزم کو جیل پہنچانے میں قائمہ بھی خاصل کرنے کے بعد آکاز سکسنا کو رامپور سے بی جے پی نے امیدوار توفے میں بنایا ہے لیکن جانکاروں کی معنی نہ آکاز سکسنا زمانت بچا پائیں گے نہ لشمی سینی زمانت بچا پائیں گے کیونکہ اتر پردیش کی رامپور لوگ سبا سیٹ میں آزم خان کی توتی بولتی ہے اور ہندو ہو یا مسلمان آزم خان کی جان ہے آزم خان کا پریوار بھی رامپور میں بستا ہے اور رامپور کے دو ہی اسیملی سیٹ نہیں جانکاروں کی معنی تو پانچوں اسیملی سیٹ پر سپا کا خفزہ ہوں گا کیونکہ رامپور آزم خان کا گڑھ اور آزم خان کی جان رامپور اور آزم خان کے لیے ہندو ہو یا مسلم محبت حد سے زیادہ کرتا ہے اور آزم خان بھی رامپور والوں کے لیے اپنی جان دینے بھی تیار ہوتا ہے آزم خان یقینا نا جیل میں ہے دو سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور آج کہیں نہ کہیں رامپور میں بسنے والوں کو دس مارچ کا انتظار ضرور رہیں گا کیونکہ رامپور ڈسٹک کے موجودہ وقت میں سپا کے رکنے پارلیمنٹ بھی آزم خان ہے رامپور ڈسٹک کے پانچوں اسیملی سیٹ سیکنڈ فیس میں آتے ہیں سیکنڈ فیس میں پچ پنسٹوں پر اوٹ ڈالے جائیں گے اور آزم خان پریوار کے جو سیٹ سے وہ بھی سیکنڈ فیس میں آتے ہیں امیدوار آکاز سیکنہ نے آزم خان پریوار پر بڑا حملہ بولا اور کہا کہ عبداللہ آزم کی ریای سپٹمبر میں ہی ہو گئی تھی لیکن آزم خان کو بابا یوگی کا اور بلدوزر کا خوف ستا رہا تھا اس وجہ سے عبداللہ کو نکلنے نہیں دیا عبداللہ کی ریای اب ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ رامپور کے تمام سیٹوں پر بی جے پی شاندار کامیں بھی درج کریں گی یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا بیورو ریپورٹ بھارت کی ترخی آزم کے بیٹے کو وہاں کسی نے روک کے نہیں رکھا ہوا تھا مغوان جانے کس در کے مارے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا آزم کا بیٹا 18 ستمبر کو ریا ہو چکا ہے آزم کے بیٹے کو وہاں کسی نے روک کے نہیں رکھا ہوا تھا مغوان جانے کس در کے مارے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا ہو سکتا ہے بابا کی گھاڑی سے در رہا ہو بابا کے ملدونر سے در رہا ہو سرکاری طور پر تو 18 ستمبر سے رہا ہے یہ در دکھاتا ہے آزم کی آنکھوں میں جو در ہے وہ پوری دنیا کے سامنے خوشحالی اور وکاس کا سورج اگھائیے خوشحالی اور وکاس کا سورج اگھائیے جو لوہی آنے چھوڑی ویراست تم ہی تو ہو جے پیکھوں جس میں ناز ہیں وہ سورت تم ہی تو ہو اب نیتا جی کے کام کو آگے بڑھائیے جنتا بکارتی ہے اکیلیش آئیے جنتا بکارتی ہے اکیلیش آئیے غریب بے روزگار مہنگائی سے پریشان ہو پیرید بنچک جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ آنے والی دس مارت جی بولیے 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 بڑھائی اور غریب بے روزگار نوجوان سب لوگ جو اس سرکار سے پڑھ لے گی وہ آنے والی دس مارت کو آنے والی دس مارت کو سماجوادی پارٹی کی سرکار بنا گیا اور ماننے اکیلیش آدھر جی کو مکھے منتری بنا گیا تھوڑا آسین میں ہوتے ہیں یہ بھائی بھائی شلیئے شلیئے تو بیٹھ ہی گئے عبداللوائی